اسلام علیکم دوستوں دوستوں بہت سالوں سے فانسی سزا کا ایک طریقہ ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ہاتھی کو فانسی کی سزا دی گئی ہو اور شہر کے بیچوں بیچ دو ہزار لوگوں کی موجودگی میں اس ہاتھی کو فانسی پر لٹکا دیا گیا ہو جی ہاں آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی ہاتھی کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں جان کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے یہ کہانی امریکہ کی شہر ٹینس کی ہے جہاں فورٹی پارکس نامی ایک سرکس کمپنی تھی جس میں میری نامی ایک ہتھنی تھی جو وہاں سرکس دکھاتی تھی اس وقت فورٹی پارکس امریکہ کی ایک مشہور سرکس کمپنی ہوا کرتی تھی یہ انیس سو سولہ کی بات ہے کہ جب سب کچھ بہت اچھی طرح چل رہا تھا اس سرکس کا ایک ویڈ فیمس شو بھی تھا جس کا نام سپارکس تھا جس کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آتے تھے جس کی وجہ سے فورٹی پارکس کمپنی کافی پیسہ بھی کما رہی تھی اس سرکس میں جو لوگوں کی مین اٹریکشن تھی وہ یہی میری نامی ہتھنی تھی جس کا شو اور کرتب دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے میری کا وزن پانچ ٹن ہونے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ اچھل کوت اور جوش کے ساتھ سب لوگوں کو سرکس میں اپنا کرتب دکھاتی تھی اور سب لوگ اس کا کرتب دیکھ کر میزوز ہوتے تھے اس کا اپنے کیر ٹیکر کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ تھا اور وہ اپنے کیر ٹیکر کی ہر بات کو بہ آسانی سمجھ لیتی تھی لیکن ایک دن میری کے کیر ٹیکر کی سرکس کے مالک کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی جس کی وجہ سے میری کا کیر ٹیکر سرکس چھوڑ کر چلا گیا جس کی وجہ سے سرکس نے میری کے لیے ایک نیا ٹرینر اور کیر ٹیکر جس کا نام ریڈ الٹیکرو تھا اس کو میری کی دیکھ بال اور ٹرین کرنے کیلئے رکھا گیا لیکن ٹرینر نیا ہونے کی وجہ سے میری کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی اور یہ بات سرکس کمپنی کے مالک کو بھی پتا تھی اور میری نئے کیر ٹیکر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی اور میری کھوئی کھوئی سی رہتی تھی کسی طرح سرکس کا شو تو چل ہی رہا تھا لیکن ایک دن اس سرکس کا ایک روڈ شو تھا جس میں میری بھی موجود تھی اور لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی اس دن میری کا کیر ٹیکر اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میری روڈ پر چل رہی تھی روڈ شو کے کچھ ہی وقت کے بعد میری کو روڈ کی دوسری طرف کھانے کی کچھ چیزیں ملیں اور وہ روڈ شو کو چھوڑ کر روڈ کے دوسری طرف بھاگنے لگی اس وقت میری کا کیر ٹیکر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میری اس سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی اور وہ اس کھانے کی طرف بھاگ رہی تھی کیونکہ اس کو بہت سارے کیلے دکھ رہے تھے جنہیں وہ کھانا چاہتی تھی آخر میری ایک جانور تھی یہ بات ریڈ کو سمجھ نہیں آئی اور میری کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے کچھ نوکیلی چیزوں سے میری پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی اور اس کے جسم سے بہت سارا خون نکلنے لگا اس بات پر میری کو کافی غصہ آیا اور اس نے اپنے اوپر بیٹھے ریڈ کو ایک جھٹکے میں نیچے گرا دیا اور ریڈ پر اپنے پیروں سے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے اسی وقت ریڈ کی موت ہو گئی میری کے اس غصے کی وجہ سے وہاں جو لوگ سرکس دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سب لوگ بھاگنے لگے اور پھر وہ لوگ بے زبان میری پر حملہ کرنے لگے اور اس کو مارنے لگے جس میں سرکس کی کچھ لوگ بھی شامل تھے کسی طرح میری وہاں سے بچ نکلی لیکن پورے شہر کے لوگوں نے ٹھان لی کہ کسی بھی طرح میری کو جان سے مار دیا جائے کسی نے کہا کہ اس کو تڑپا تڑپا کر مارا جائے تو کسی نے کہا کہ اس کو الیکٹرک شاپ دے کر مارا جائے لوگوں کے غصے کے آگے حکومت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اور اس نے میری کو فانسی دینے کا اعلان کر دیا یہ تیرہ ستمبر انیس سو سولہ کا دن تھا جس دن دو ہزار لوگوں کے سامنے میری کو فانسی دی گئی تھی میری ایک ایشین ہتری تھی اس کو اٹھانے کیلئے سو ٹن اٹھانے والی کرین کو لایا گیا لیکن پہلی بار جب میری کو کرین سے رٹکایا گیا تو کرین کی چین ٹوٹ گئی اور میری بیس فٹ کی اجائی سے نیچے گر گئی جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور خون نکلنے لگا پھر بھی وہاں موجود لوگوں میں سے کسی کا بھی دل نہ پگلا اور دوبارہ میری کو چین سے باندھ کر کرین پر لٹکایا گیا اور آخر کار میری تڑپتے ہوئے مر گئی دوستو میری ایک بے زبان جانور تھی اور اس دن اسے کھانے سے روکا گیا تھا اور نام ماننے پر اسے نوکیلی چیز سے وار کر کے مارا بھی گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے غصے میں آ کر ریڈ پر حملہ کر دیا اور اس دن اسے اسی وجہ سے فانسی پر لٹکایا گیا لیکن جس دن اسے فانسی دے کر مارا گیا وہ میری کو نہیں بلکہ انسانیت کو مار دیا گیا تھا اس دنیا میں سب سے زیادہ ذہین ہونے کے باوجود ہم نے میری کو مار دیا اور یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان صرف انسان کے بارے میں ہی سوچتا ہے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا یہ واقعہ انسان کی صفاقیت کو بھی ظاہر کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ